مہر زرار سے آکر پوچھتی مہر زرار سے آکھتے ہیں سمرا اور راہیل اپنے کسی فرنٹ کے ڈینر پر انوائٹ ہوتے ہیں وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں گھر اور ان کی طبیعت چانہ خراب ہو جاتی جس کے وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تھوڑی در میں زنیرہ جنیریت کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے گھر پہنچتی ہے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ جاتی ہے اور آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شاید زنی کی ماں کا انتقال ہو جائے اور اس کا سارا الزام سمرا پر آئے کہ اس نے لا پروائی کی انہیں اکیلہ چھوڑ کر اور زنیرہ اپنے بعد پر اس کا جینا حرام کر دے گی اس طرح آپ دیکھیں گے جنیریت بھر جا کے ماں فردوس سے کہتا ہے کہ سمرا کو یوں انہیں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا دوسری طرح زرار اور مہر کو کہتا ہے جو تم تیار ہو جاؤ اور مہر وہ ڈریس پہن کر آتی ہے جو زرار اس کے لیے لایا ہوتا ہے اور مہر جب اسے پہن کر زرار کے سامنے آتی ہے تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں مہر بہت حسین اور خوبصورت افسرہ لگ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر زرار اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو مہر پوچھتی ہے کیا میں آپ کے دوستوں کو صحیح لگوں گی جواب میں زرار کہتا ہے ہاں تم بہت اچھی لگ رہی ہو مہر میرا سب کچھ اب تم ہی ہو میں اگر کہیں بھٹک جاؤ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تم نہیں بھٹکو گی اب دیکھیں گے کہ زرار کو کام کے سلسلے میں اسلامہ جانا ہوتا ہے زرار جب اپنی ماں کو بتاتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ اپنی صغات کو لے کر جاؤ میں کسی صورت میں اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتی اب یہ سب تو زنیرہ بھی سن لیتی ہے لیکن زنیرہ بہت جلد ایک چال چلنے والی جس سے وہ مہر اور زرار کو الگ کر سکی مزید اب آگے کیا ہو گئی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں